موسیقی شورکوٹ اور گڑبہ راجہ کے قدیم تاریخی نواح میں موزا حضرت سلطان باہو آج جنگل و ویابان سرکنڈوں کی بجائے کونے چار سو سال کے بعد ہر طرف سبزہ و گل کے خوبصورت پر خوش نماح مناظر پیش کرتا ہے امام سلامت ہر کوئی منگ لے دربار شریف کے گرد آبادیاں اور دکانیں نظر آتی ہیں مگر ظاہرین کی نگاہیں تو اس عظیم صوفی و عارف کی زیارتگاہ کو دیکھنے کی متمنی ہیں جس نے فرمایا شور شہرت رحمت وسے جتھے باہو جالے ہو باغ بانا دے بوٹے وانگوں طالب نت سنبھالے ہو دل نو گیر پھل ہو جس منزل دربار شریف کا یہ بیرونی دروازہ ہے جو طالبان حق کے لیے سارا سال کھلا رہتا ہے ولی اللہ کی خان کا ایسا بہتا ہے جس میں داخلے کے لیے کسی وقت کی پابندی نہیں طالب بیعا طالب بیعا طالب بیعا تا رسانم روز اول با خدا ہر کے طالب حق بوت من حاضرہ زیبتداؤ تا انتہا یاک دام برام برام اور فقیر نور محمد کلاجوی نے اسی منظر کو دیکھ کر ہی کہہ دیا طربت باہو چون کوہ توردان موسیہ برخیز نور شد ایان حضرت سلطان باہو علوی حاشمی کی ولادت مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور میں حافظ محمد بازید کے ہاں سولہ سو انتیس عیسوی کو ہوئی آپ امیر زبیر ابن امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہو کی اولاد سے ہیں اور فقر و عرفان کی بے مثال آپ بیتی بیسیوں کتب و رسائل میں اورنگزیب علنگیر کے دور میں علم و آگہی کے لیے پیش کر گئے آفا کی سربلندی اور عالمگیر انسانی دوستی کے لیے نفسانی خواہشات کو ترک کر دینے کی ہدایت کرتے ہیں زندگی کے لیے آب و طعام مناسب مکان کے ساتھ حصول علم کو لازم قرار دیتے ہیں سلطان باہو فقر کے ایسے بلند مقام پر فائز ہوئے جو کسی بھی اور کی حد نگاہ سے دور بہت دور ہے شہباز کے پرے پرواز سے نفسانی مکھی کا کیا تقابل ہو سکتا ہے جائے کے من رسیدم امکان نہیچ کسرا شہباز اللہ مکانم آن جا نجا مگسرا اپنے لوگ کلام عبیات باہو میں بھی یہی کہا میں شہباز کرام پر آزام بچ دریاؤ کرم گئی زبان تا میری کن براب موڑا کم کم کلم دے ہو ارسٹو تے افلا تون جہیں میرے اگو کس کم دے ہو حاتم تائی جہیں لکھ ہزارا در باہو دے ہو ایمہ لیرہ دی مزار مبارک کا تعویز فقیر کے سلطانی پلنگ میں نظر آتا ہے جو عقیدت مندوں کے فن و ہنر کا حسین چوبی کارنامہ ہے اس پر نقش و نگار پنجاب و سندھ کے ہنرمندوں کا شہکار ہے وقتاں فوقتاں یہ پلنگ جب بدل دیا جاتا ہے تو اپنے ہی خلفاء و اخلاف کے کسی مزار کو توفتاں عطا ہو جاتا ہے سندھ کے شہر ہمائیوں کے مہر فقیر پنجاب کے سید محمد حسین شاہ حمدانی اور سلطان محمد عزیز کے مزارات کو آپ کے ہی مزار مبارک سے تبدیل کیے گئے پلنگ عطا ہوئے موسیقی موسیقی مرشد ملیا ارشاد ادنا منلوم یہاں تزعین و آرائش کے رنگ و گل و خشت و چوب میں بھی انہی کے کلام ہاہویت کے اثرات جگ مگاتے جگ مگاتے نظر آتے مرسے چھت رو کی گلکاری سے اسم آزم اور اوراد قادریہ کی روحانی تعلیم و تلقین کے انوار پیش کر رہی ہے مارکہ کربلا کے بعد آپ کے اجداد ایران میں ایک طرف گیلان اور دوسری طرف حمدان وارد ہوئے اور پھر خوراسان پہنچے چھتی صدی ہجری میں چار پشت وہاں کی امارات پر حکمران رہے اور پھر حرات سے غزنی مغور کے راستہ پنجاب میں سون سکیسر وارد ہوئے وہاں بھی چند پشت رہے اور پھر ملتان اور شورپوٹ میں جاگلین ہو گئے ملتان اور شورپوٹ میں ملتان اور شورپوٹ میں جاگلین ہے موسیقی